چندر گہنا سے لوٹتی بیر قوی شری کے دارناتھ اگروال جی کے دورہ لکھی ہوئی پہت ہی سندر قویتہ آج میں آپ کو اس کی ورہت بیاکھا کر کے بتا رہے ہوں دیکھ آیا چندر گہنا دیکھتا ہوں درش اب میں میڑ پر اس کھیت کی بیٹھا اکیلا ان پنکتیوں میں قوی کہتا ہے کہ وہ چندر گہنا گاؤں سے لوٹ کر کے آیا ہے جیسے کی قویتہ کے نام سے یہ آشے اس پسٹ ہے چندر گہنا سے لوٹتی بیر یعنی جب قوی چندر گہنا سے لوٹ رہا ہے تو اس میں اس درشے کا ورنن کیا گیا ہے وہ ایک کھیت کی میڑ پر اکیلا بیٹھ جاتا ہے کھیت کے کنارے پر اکیلا بیٹھ جاتا ہے اور جو اس کے سامنے پرکرتی کے چتر آتے ہیں ان کا وہ چترن کرتے ہوئے کہتا ہے ایک بیٹے کے برابر یہ ہے ہرا ٹھگنا چنا باندھے مریٹھا سیس پر چھوٹے گلابی فول کا سج کر کھڑا ہے کھیت کی میڑ پر جب وہ بیٹھتا ہے تو اسے چھوٹے چھوٹے چنے کے پیڑ دکھائی دیتے ہیں ٹھگنا یعنی چھوٹا جس نے مریٹھا باندھ رکھا ہے مریٹھا یعنی اپنے سیس پر سافہ باندھ رکھا ہے جو چھوٹے گلابی فول آ جاتے ہیں ان کی تلنا سافے سے کی ہے اور وہے سافہ باندھ کر بہت سجا دھجا دکھائی دے رہا ہے پاسی ہی مل کر اگی ہے بیچ میں السی ہٹھی لی السی کے چھوٹے چھوٹے پودھے بھی پاسی میں اگائیں ہیں دے کی پتلی کمر کی ہے لچیلی السی کا پودھا لچیلا ہوتا ہے نیلے فول فول کو سیر پر چڑھا کر کہہ رہی ہے جو چھوئے یہ ہے دوں ردے کا دان اس کو اس کے نیلے نیلے فول ہیں اور وہے انہیں اپنے سر پر رکھ کر یہ کہہ رہی ہے کہ جو چھوئے گا ان فولوں کو اسے میں اپنے ردے کا دان دوں گی ان پنکٹیوں میں کبھی کہتا ہے کہ وہے چندر گہنا ستھان کو دیکھ کر کے آیا ہے اب وہے کھیت کی میڑ پر اکیلا بیٹھا ہے اور کھیت کو اتینت تنمیتہ سے دیکھ رہا ہے اس نے کھیت میں ایک بالیست یعنی ایک ہتھیلی کے برابر کھڑے چنے کے چھوٹے چھوٹے ہرے پودھوں کو دیکھا جس پر چھوٹے چھوٹے گلابی فول کھلے ہوئے ہیں میں نے آپ کو پکچر میں چنے کے پیڑ کے پکچر دکھائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چنے کے پیڑ بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں ہتھیلی کے برابر ہیں یعنی ابھی پوری طرح وہ پودھیں بڑھ کر بڑے نہیں ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ چھوٹا سا چنے کا پودھا اپنے سیر پر گلابی رنگ کے فولوں کا سافہ باندھے ہوئے ہیں اور پورنتے سجدھچ کر کھڑا ہے وہاں چنے کے کھیت میں ہی السی کے پودھیں بھی اگے ہوئے ہیں السی کے فول نیلے ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو چتر میں دکھایا ہے انہیں دیکھ کر کبھی نے کہا کہ چنے کے بیچ میں جدی السی بھی کھڑی ہوئی تھی یعنی جدی کیوں کہا ہے چنے کے ساتھ اپنے آپ اگاتی ہے السی اسے لوگ اگاتے نہیں ہیں کھرپتوار کے روپ میں یہ اپنے آپ اگ جاتی ہے اس لیے السی کو ہٹھیلی کہا ہے اس کا شریر پتلا اور کمر لچکدار ہے اس پر انیک نیلے رنگ کے فول کھلے ہوئے ہیں اور وہ نیلے فولوں کو اپنے سیر پر چڑھا کر کہتی ہے کہ جو مجھے اس پرش کرے گا میں اسے اپنے ردے کا دان دوں گی کبھی نے چنے کے پودھے کا جو چترن کیا ہے اس میں اس نے اس کی تلنا ایک یوک سے کی ہے چنے نے کہ ہرے پتے روپی وستر دھارن کیے ہوئے ہیں اور گلابی صافہ باندھا ہوا ہے اس کے وستر اور صافے کے رنگوں کی سندرتہ دیکھنے والوں کے من کو آکشت کر لیتی ہے دوسری پنگتیوں میں قوی کہتا ہے اور اس سرسوں کی نہ پوچھو ہو گئی سب سے سیادی ہاتھ پیلے کر لیے ہیں بیاہ منڈپ میں پدھاری سرسوں کا پودھا تھوڑا چنے کے پودھے سے بڑا ہوتا ہے اس لئے سرسوں کو قوی نے تھوڑی شیعنی کہا ہے پیرے فول ہوتے ہیں سرسوں کے اس لئے ہاتھ پیلے کرنا قوی نے کہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہے بیاہ منڈپ میں آئی ہے فاغ گاتا ماس فاغن آ گیا ہے آج جیسے فاغن کے ماس میں اس پرکاہ لگ رہا ہے کہ کوئی فاغ گا رہا ہے دیکھتا ہوں میں سوے امبر ہو رہا ہے پرکرتی کا انراغ انچل ہل رہا ہے اس پیجن میں دور ویاپارک نگر سے پریم کی پریبھومی اپجاؤ ادھک ہے کبھی نے گرامین انچل کی پرکرتک سندرتہ کا ورنن کیا اور کہا کہ کھیتوں میں اگی سرسوں کی بات ہی مت پوچھئے وہے سب سے سیانی ہو گئی ہے ارثات انے فصلوں کی اپیکشا اس کی انچائی سب سے اتھک ہے اور وہے دیکھنے میں دوسروں سے بڑی لگتی ہے اتنا ہی نہیں اس نے اپنے ہاتھ پیلے کر لیے ہیں ارثات اس پر پیلے رنگ کے فول کھل گئی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہے بیاہ منڈپ میں پردھار گئی ہیں تتھا فاغن ماس بھی وہاں فاغ کے گیت گاتا ہوا آ گیا ہے کہنے کا بھاو ہے فاغن ماس میں سرسوں کے پیلے فول کھل جاتے ہیں اور لوگ فاغ کے گیت گانے لگتے ہیں کبھی پنے کہتا ہے کہ مجھے یہ پراکرتک درشی دیکھ کر لگتا ہے مانو کسی سویمبر کی رچنا کی گئی ہو سویمبر کیا ہوتا ہے جہاں پر کوئی کماری کنیا اپنے لیے پتی کا چناو کرتی ہے اسے سویمبر کہتے ہیں یہاں ایک انت واتاورن ہے اور پراکرتک کا پریم میں آنچل ہلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ارثات چاروں اور پراکرتک پریم کا واتاورن چھایا ہوا ہے بیاپاریک کینڈر ارثات بڑے بڑے نگروں سے دور گرامین انچل کی پریم کی پریہ بھومی ادھک اپ جاؤ ہے یعنی کی کبھی کہتا ہے کہ نگروں کی اپیکشہ گاؤں کے لوگوں کے ہردے میں پریم کی بھاونا ادھک پائی جاتی ہے انہیں پنکٹیوں میں کبھی کہتا ہے اور پیروں کے تلے ہے ایک پوکھر اٹھ رہی اس میں لہریان نیل تل میں جو اگی ہے گھاس بھوری لے رہی وہ بھی لہریان اس کے پیروں کے تلے میں ایک تالاب ہے جس میں لہریان اٹھ رہی ہیں لہریں اٹھ رہی ہیں اور اس کے نیلے تل میں اس کا تل جو ہے وہ نیلا ہے اس میں براؤن کلر کی گھاس اگ گئی ہے وہ بھی لہریان لے رہی ہے ایک چاندی کا بڑا سا گول کھمبا آنکھ کو ہے چکمکاتا ہیں کئی پتھر کنارے پی رہے چپ چاپ پانی پیاس جانے کب بجھے گی چپ کھڑا بگلا ڈبائے ٹانگ جل میں دیکھتا ہے کہ ایک چاندی کا بڑا سا گول کھمبا نظر آ رہا ہے جس سے آنکھوں میں چکمکاہٹ اتبن ہو رہی ہے بہت سارے پتھر اس تلاب کے کنارے پڑے ہیں اور اس پرکار لگ رہا ہے کہ وہ چپ چاپ پانی پی رہے ہیں وہیں پر ایک بگلا اپنی ایک ٹانگ کو جل میں ڈبا کر کے کھڑا ہے دیکھتے ہی مین چنچل دھیان ندرہ تیاغتا ہے جیسے ہی اسے کوئی مچھلی دکھائی دیتی ہے وہ اپنی دھیان کی اوستہ میں جو کھڑا رہتا ہے مچھلیوں کو چکمہ دینے کے لیے اسے چھوڑ کر کے چٹ چٹ دبا کر چونچ میں نیچے گلے کے ڈالتا ہے پٹاک سے مچھلی کو کھا لیتا ہے ایک کالے ماتھے والی چطور چڑیا سویت پنکھوں کے جھپاٹے مار فوراں ٹوٹ پڑتی ہے بھرے جل کے ہردے پر تبھی ایک چطور چڑیا آتی ہے اور جھپٹا مار کر کے جل کے جو بھرا طالب ہے اس میں سے ایک مچھلی کو لے کر کے دور آکاس میں اڑ جاتی ہے گاؤں کے ہی اتن سمیب چھوٹا سا طالب اس کا ورنن کر رہا ہے کبھی جس میں چھوٹی چھوٹی لہریں اٹھ رہی ہیں پانی کی ستے پر بھورے رنگ کی گھاس اگائی ہے اور پانی کی لہروں کے ساتھ ہیل رہی ہے پانی میں سورے کا پڑتا ہوا پرتبیم چاندی کے بڑے سے گول کھمبے کے سمان اسے لگ رہا تھا دکھائی دے رہا تھا اس کے کارنس کی آنکھیں چندھیا گئی تھی اس طالب کے کنارے کئی پتھر رکھے ہوئے ہیں پتھر دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے منوے چپچاپ پانی پی رہے ہوں نہ جانے ان کی پیاس کب بجھے گی اسی طالب میں ایک بگولہ پانی میں اپنی ٹانگ ڈوبوئے چپچاپ کھڑا ہوا ہے کنٹو کسی چنچل مچھلی کو پانی میں تیرتے دیکھ کر اپنی دھیان ندرا کو تیاغ دیتا ہے اور ترنت مچھلی کو پکڑ کر کے کھا جاتا ہے وہاں پر ایک کالے ماتھے والی چطور چڑیا بھی اڑ رہی ہے وہ اپنے سفید پنکھوں کی سہائتہ سے جھپٹا مار کر ترنت جل کی گہرائی میں ڈوبکی لگا کر ایک سفید رنگ کی چنچل اور تیجی سے تیرنے والی مچھلی کو اپنی پیلی چونچ میں دبا کر دور آکاش میں اڑ جاتی ہے پوری قویتہ میں سبھی جو پرکرتی کی چیزیں ہیں ان کا مانوی کرن کیا گیا ہے یہاں پر پتھروں کا مانوی کرن کیا گیا ہے جو چپچا پڑے پانی پی رہے ہیں پتھروں کا مانوی کرن اس قویتہ میں ہوا ہے ایک طرف چنے کا اور آپ نے السی کا مانوی کرن دیکھا انہیں پنکٹیوں میں قوی کہتا ہے اور یہی سے بھومی اونچی ہے جہاں سے ریل کی پٹری گئی ہے ٹرین کا ٹائم نہیں ہے میں یہاں سوچند ہوں جانا نہیں ہے چتر کوٹ کی انگڑ چاڑی کم اونچی اونچی پہاڑیاں دور دشاؤں تک فیلی ہیں بانج بھومی پر ادھر ادھر ریوان کے پیڑ کانٹے دار قروب کھڑی ہیں کبھی کہتا ہے جہاں پہ کھڑا ہے وہاں کی بھومی اونچی ہے اور وہیں پر ریل کی پٹری بھی بیچھی ہوئی ہے اس سمیں کسی بھی ریل لکاڑی کے آنے کا سمیں نہیں ہے اور کبھی کو بھی کہیں جانا نہیں ہے اس لئے کبھی اپنے آپ کو سوطنتر انبھاو کرتا ہے کبھی جہاں کھڑا ہے وہاں سے اسے چتر کوٹ کی ٹیڑھی میڑھی اور کم اونچائی تک فیلی ہوئی پہاڑیاں دکھائی دے رہے ہیں ان پہاڑیوں کے آس پاس کی بھومی بانجر ہے بانجر یعنی جس پر کچھ اگتا نہیں ہے بس چھوٹی موٹے گھاس ہو سوگتی ہے چھوٹے موٹے پیڑ پودھے اگتے ہیں اس بھومی پر ادھر ادھر کچھ ریوان کے کاٹے دار اور کروپ پیڑ کھڑے ہیں ریوان کے پیڑ ہوتے ہیں جن میں کاٹے لگتے ہیں انہے پنگٹیوں میں کبھی کہتا ہے سن پڑتا ہے میٹھا میٹھا رس تپکاتا سگے کاسور ٹے 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 سن پڑتا ہے ونستھلی کا ہردے چیرتا اڑتا گرتا سارس کا سور ٹرنٹو ٹرنٹو من ہوتا ہے اڑ جاؤں میں پر پھیلائے سارس کے سنگ جہاں جگل جوڑی رہتی ہے ہرے کھیت میں سچی پریم کہانی سننو چپے چپے پرستت کے ویانس میں کبھی نے چندر گہنا کے پراکرتک درشیوں کا چترن کیا ہے اور جنگل میں بولتے ہوئے توتے کی مدھور دھنی کا ورنن کیا ہے سگا یعنی توتا کبھی کو سگے کی دھنی میں میٹھا میٹھا رس انمبھو ہوتا ہے ساتھ ہی اسے سگے کی دھنی جنگل کے ہردے کو چیرتی ہوئی سی پرتیت ہوتی ہے ارثات جنگل میں بیابت ایکانت سگے کی دھنی سے بھنگ ہو رہا تھا کبھی سارس کی ٹرنٹو ٹرنٹو دھنی کو سن کر بھی اتینت پربھاویت ہو اٹھتا ہے اس لئے کبھی کہتا ہے کہ میرا من ہوتا ہے کہ میں بھی پنک فیلا کر اڑتے ہوئے سارس یگل کے ساتھ ہی وہاں چلا جاؤں جہاں ہرے کھیت میں سارس کی جوڑی رہتی ہے اور میں وہاں جا کر ان کے سچے پریم کی کہانی کو چپکے چپکے سن لوں کبھی کا من کی وہاں ان کی پریم کتھا کو سن سکے اور اسے رس کی اور آنند کی انوبھوتی ہو سکے کبھی کہتا ہے کہ یہ سب دھونیا سن کر جنگل کے ایک آنت واد ورنن میں شانتی بھنگ ہوتی ہوئی سی لگتی ہے کبھی نے سارس کے مدھر سور کے ساتھ سارس کی جوڑی کی پریم کہانی کا ورنن لوگ پرچلیت وشواش کے انکول کیا ہے ارثات لوگ دیون میں سارس کے پریم کو سچ پریم سوکار کیا جاتا ہے